السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ملک کی تین دیاستوں میں ملزمین کے اوپر بلڈوزر کاروائی کی گئی اور ان کے گھروں کو بلڈوزر سے منحدم کر دیا گیا جس کے بعد اب بلڈوزر کاروائی کا یہ معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے جمعیت علمائی نے سپریم کورٹ میں بلڈوزر کاروائی سے متعلق عرضی داخل کی ہے عرضی میں کہا گیا ہے کہ ملزمین کے گھروں پر حکومتوں نے جو بلڈوزر چلایا ہے اس پر روگ لگائی جائے جیسٹس بی آر گوئی کی صدارت والی بینچ دو ستمبر کو اس معاملے پر سمات کرے گی واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی گروپ کے علاوہ کئی اور تنظیموں نے بھی عدالت کا رخ کیا ہے قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں اتر پردیش مدھی پردیش اور رازستان میں ایسے حادثات سامنے آئے ہیں جہاں ملزمین پر ریاستی حکومت نے بلڈوزر کاروائی کی ان حادثات کا حوالہ دیتے ہوئے بلڈوزر کاروائی کے خلاف معاملہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے جمعیت علماء ہند نے عدالت میں جو عرضی داخل کی ہے اس میں انہوں نے الزام نگایا ہے کہ بلڈوزر جیسٹس سے اقلیتی طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سینئر وکیل دشینت دووے نے اس عرضی پر دلجلد سماعت کا مطالبہ کیا ہے اتر پردیش میں حال ہی میں ایک معاملہ سامنے آیا تھا جہاں بارہ سال کی نابارق لڑکی کے ساتھ آبرو ریزی کے ملزم معید خان اور نوکر راجو خان پر کاروائی کرتے ہوئے یوپی پولیس نے معید خان کی بیکری کو منہدم کر دیا تھا معید خان سماج وادی پارٹی کے شہر صدر عہدے پر تھے پولیس نے فوراں کاروائی کرتے ہوئے ملزم معید خان اور نوکر راجو کو گلیفتار کر لیا تھا مدی پردیش میں بھی موہن یادہو کی حکومت نے ایک کے بعد ایک ملزمین پر بلڈوزر کاروائی کی ہے اور ان کے گھر کو منہدم کر دیا ہے مدی پردیش کے چھنڈوارا زلے میں آبرو ریزی کے ملزم کے گھر کو مقام انتظامیہ نے یہ کہتے ہوئے منہدم کر دیا کہ گھر کا ڈھانچہ سرکاری زمین پر غیر قانونی طریقے سے بنایا گیا تھا ملزم کا نام محمد نفیس تھا مدی پردیش کے چھترپور میں ایک شخص پر الزام تھا کہ اس نے پولیس تھانے پر پتھراؤ کیا جس کے بعد ملزم حاجی شہزاد کی کوٹھی کو اہم ملزم بتاتے ہوئے منہدم کر دیا گیا تھا اس معاملے پر کانگریس کے راج سبھا رکن پارلیمنٹ عمران پرتابگڑی نے بھی سوال اٹھائے تھے راجستان میں بھی اگست کے مہینے میں نبالغ ملزم کے گھر پر بلڈوزر کاروائی کی گئی ادھائپور میں ایک اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے دسویں کلاس میں پڑھنے والے طالب علم نے اپنے کلاس کے ساتھ ہی پر چاکو سے حملہ کر دیا تھا جس میں اس کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد ملزم کے گھر والے سالوں سے کرائے پر جس مکان میں رہتے تھے اس کو یہ کہہ کر منہدم کر دیا گیا کہ یہ جنگل کی زمین ہے جس کے بعد ملزم کے گھر پر چاکو سے